بیلکم تو مائی چینل مائی نیم ایز ڈاکٹر سرور احسان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو الگوریزم انیلیسیز ہے اس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ان کیا چیز انیلائز کریں گے تو سب سے پہلی جو چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو الگوریزم ہے کیا یہ کریکٹ ہے means کریکٹنس سے مراد یہ ہے کہ جو انٹینڈ پرپس ہے الگوریزم کا کیا یہ وہی کر رہا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا الگوریزم جو ہے وہ ایک ارے کو سورٹ کر دے تو کیا وہ واقعی ارے کو سورٹ کر دیتا ہے تو یہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام بنایا اور اب ہم اس پروگرام کو مثال کے طور پہ ایک پروگرام بنایا ہے جو دو نمبرز کو ایڈ کر دیتا ہے تو اب ہم نے کیا کریں گے ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی دو نمبر دیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس نے صحیح آنسر دیا پھر کوئی اور دو نمبر دیں گے اور چیک کریں گے کیا اس نے صحیح آنسر دیا اس طرح سے پانچ چھ سات جو نمبر ہیں وہ دیکھیں ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح آنسر دے رہا ہے نہیں دے رہا اور اگر وہ اس طرح سے صحیح آنسر دیتا ہے تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ٹھیک ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو صرف تھوڑے سے نمبر چیک کی ہیں اس کے علاوہ ہزاروں بلکہ انفائنائٹ ایسے نمبر ہیں جو ہم نے چیک نہیں کیے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بہت سارے ایسے نمبرز ہوں جن کے لیے ہمارا الگوریتم صحیح آنسر ہمیں نہ دے یعنی وہ ان دو نمبروں کو ایڈ نہ کر سکے تو یہ پہلی یعنی بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ہمارا الگوریتم جو ہے وہ کریکٹ آنسر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اور یہ کریکٹنس ہم کیسے ویریفائی کریں گے تو انیلیسز میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے سیکنڈ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کتنی کیلکولیشن کرتا ہے ہمارا الگوریتم کتنی ایڈیشنز کرتا ہے کتنی ملٹیپلیکیشنز کرتا ہے کتنے کمپیریزنز کرتا ہے اینڈ سو آن تو یہ جو ہے یہ چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا الگوریتم جو ہے اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کتنی ہے اس کو ٹائم کمپلیکسٹی کیوں بولتے ہیں اس لیے کہ ہر جو ایک کوئی سٹیپ کرنا ہے کمپیوٹر نے اس کو کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اوورال ٹائم کتنا لگے گا اس کے بعد اگلا ہے amount of space used کہ اس الگوریتم کو جب ہم implement کریں گے تو ہماری memory requirement کتنی ہوگی تو memory requirement کا پتا چلانا بھی نہائی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اگر وہ memory available نہیں ہوگی تو اس خلط میں بھی ہمارا جو الگوریتم ہے وہ fail ہو جائے گا نیکسٹ ہے simplicity and clarity کہ فرض کریں دو الگوریتم میں دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں تو ہم اس الگوریتم کو prefer کریں گے جو simple ہے اور جو clear ہے جس میں clarity ہے اور آخری چیز جس میں ہم interested ہیں that is called optimality optimality کا مطلب یہ ہے کیا اس سے بہتر کر سکتے ہیں کیا کوئی ایسا الگوریتم موجود ہے جو اس سے بھی زیادہ بہتر perform کر سکے کیا ایسا ہونا ممکن ہے پانچ چھے چیزیں ہیں جس جو ہم اپنے الگوریتم analysis میں دیکھنا چاہیں گے جب بھی کسی الگوریتم کو ہم analyze کرتے ہیں تو ہم اس میں یہ پانچ یا چھے جو different چیزیں ہیں correctness ہے time complexity ہے space complexity ہے simplicity ہے اور optimality ہے ان کو ہم account for کریں گے while analyzing the algorithms thank you